اسلام ناظرین میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک وید وقاس ناظرین اے ایس پی ارسلان جھوک سرکار ہم ٹی وی کا ڈراما اے ایس پی ارسلان کا میرل کے ساتھ آمنہ سامنا ہو گیا ہے وہاں پہ سرد جنگ بھی دونوں کے درمیان میں ہوئی ہے میرل نے جتنا بھی زہر تھا اے ایس پی ارسلان کے سامنے سرے راہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس نے اگل دیا ہے اس نے اس کے تانہ کشی بھی کی ہے کہ تمہارا تھانہ ہمارے رحم و کرم پہ چل رہا ہے ہم اس کے بلکی ادائیگی بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کی جتنے بھی وحیکل ہے جیب وغیرہ اس کا پیٹرل کا خرچہ بھی ہم لوگ اٹھاتے ہیں اے ایس پی یہ کافی باتیں سن کے کافی پریشان ہوتا ہے تھانے پہنچتا جا کے جب وہ اس چیز کے تفتیش کرتا ہے تو واقعی وہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو تھانے دار امداد ہے وہ بتاتا ہے کہ واقعی ہمارا جو جتنا بھی تھانے کا اخراجات ہے وہ حویلی سے ہی آ رہے ہیں اب اے اے ایس پی کی اور پیرل کے ساتھ ان کا اپس میں جو ہے جوڑ ڈلنے والا ہے اب دیکھیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا میرل کی نظر جو ہے پیرل کے بیٹے کی نظر جو ہے وہ سسی پہ ہبا بخاری پہ پڑ گئی ہے اب جو ہے اے 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 ایس پی صاحب کو بھی پیار ہونے والا ہے ہبا بخاری کے ساتھ سسی کے ساتھ اب آنے والی اپیسوڈ اس کی کافی دلچسپ ہو جائیں گی جھوک سرکار کے بارے میں ریویوز تو یوٹیوبر نے ویڈیو کام بنائی ہے لیکن ڈراما بہت زبردست ہے اپنی اپنی پسند کی بات ہے آپ لوگوں نے اگر یہ ڈراما دیکھا ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا اظہار خیال ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم ٹی وی پہ جا کے دیکھیں آپ کو بیک وڈ علاقوں میں ہو کیا رہا ہے کیسے بسر کی جاتی ہیں وہاں کیسے لڑکیوں کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں وہاں پہ کیسے حکمرانیاں ہوتی ہیں پنچائز سسٹم کیا ہوتا ہے جرگہ سسٹم کیا ہوتا ہے سبھی کچھ اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے جوک سرکار آپ کو دیکھنا چاہیے اگر سپیشل ہی آپ سٹی میں رہتے ہیں کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں سلام آباد ہور فیصلہ بار ان شہروں میں رہتے ہیں تو آپ کو یقینا جوک سرکار دیکھے پتا چلے گا کہ سندھ کے علاقوں میں جہاں پہ وڈیرہ سسٹم چلتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بہت جلچسپ ڈرام ہے اور جتنی بھی اپیسوڈ گزر گی آنے والی اپیسوڈ زدکی کافی جلچسپ ہونے والی جوک سرکار کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ